یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے زلہ بارہ بنکی کے بنکروں کے گاؤں انخہ میں 3 ستمبر 2017 کو حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس مبارک کے موقع پر ایک آل انڈیا ناتیا مشارعہ کائنقات کیا گیا مہمانانے خصوصی رہے جناب شہاب الدین انساری صاحب بارہ بنکی اور جناب عالم شاہ پردہان صاحب بڑا گاؤں کمیٹی کے صدر رہے خوبصورت انسان جناب شفاہ الدین انساری صاحب اور سیکرٹری رہے جناب فاروق انساری صاحب اور نائب صدر رہے شاہ عالم انساری صاحب مشاعرے کے سر پرست رہے جناب نور محمد انخہ اس مشاعرے میں شورہ اکرام کو اسٹریش پر لانے کا کام کیا بارہ بنکی کے مشہور نوجوان شاعر جناب وسیم رامپوری صاحب نے دیگر کمیٹی کے لوگ کے نام ویڈیو کے بیچ بیچ میں دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے بڑی زندگی کے ساتھ آپ مشاعرہ سن رہے ہیں حضیظان بلت اسلامیہ آئیے بنارس میں تصور بنارس کا سفر کرتے ہیں اور بنارس کا شاعر کیا کہتا اس کو ملحظہ فرماتے ہیں انکہ کی سرزمین پر اور وہ شاعر کے حوالے بائیک کر لے جا رہا ہوں جس کا نام عددی مشاعروں میں لے لیا جائے جلسہ سیرت النبی میں لے لیا جائے ناتیہی اسٹیج پر لے لیا جائے تو سامین کا دل خوش ہو جاتا ہے سب کے ہوتھوں پر کھیلتی ہوئی مسکراہتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے بس نام لے لینا ہی کافی ہوتا ہے مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہو جاتی ہے وہ نام جنابِ اسد آزمی کا ہے اسد آزمی ہمارے ڈھائیس پر پوری شان شائنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس وقت ہم ان سے گدارش کر رہا ہوں اسد آزمی کے ساتھ کی آپ تشریف لائیں آئیے زندگی کے ساتھ مچے خاصے مون میں ان کا استقبال کر لیا جائے کہ ہیرے کی طرف اور نہ نگینے کی طرف دیکھ آخری مصرے پہ آپ طلب اٹھیں گے ہیرے کی طرف اور نہ نگینے کی طرف دیکھ میرے نبی کے پاک پسینے کی طرف دیکھ اور اعلان کر رہے ہیں یہ اصحابِ مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں یہ اصحابِ مصطفیٰ جنت جو دیکھنی ہے مدینے کی طرف دیکھ اعلان کر رہے ہیں یہ اصحابِ مصطفیٰ جنت جو دیکھنی ہے مدینے کی طرف دیکھ مدینے کی گلیوں کا شہر کنا رہے تھے جنابِ اسپاق پہرائی کی آئیے مدینے کی گلیوں تک پہنچانے والے گزل کے مشاعروں میں اپنی کامیابی کا پرچم لہرانے والے بہت زندگی کے ساتھ مشاعروں میں اپنا کلام پیش کر کے سامین کے دلوں پر اپنی کامیابی کا اپنی نصرت کا علم دار دینے والے چھنڈا لہرہ دینے والے شاعر جنابِ آسد آزمی کے حوالے زندگی کے ساتھ یہ مائک میں استقبال کرتا ہوں آسد آزمی کے حوالے مائک والے بھائی کہاں ہیں اللہ صاحب بیس کم کر دیجئے آواز بڑھا دیجئے ایک کو دے دیجئے بہت اچھا آپ کا مائک چل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی بڑے محترم اکرم جلال پوری صاحب میرے بڑے بھائی واسیم رام پوری صاحب کا حکم انخہ والوں کی محبت شرف الدین بھائی صدر مشاعرہ ان کے پورے گروہ کی محبتیں مجھے یہاں کھیچ کر لائی ہیں آزمگڑ سے وہ سفر کر کے آپ کے درمیان میں آیا صرف آپ کی محبتیں لینے کے لیے اور مجھے امید ہے کہ انخہ والے اپنی محبتوں سے نوازیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نینہ مہو علے بھی اپنی محبتوں سے نوازیں گے اکرم بھائی یہ نینہ مہو کا نام آتا ہے تو بہت کچھ ذہن میں آ جاتا ہے بہرحال یہ ان کو محبت ہے یہ اپنی محبتیں دینے آئے ہیں اور بڑا ڈر لگتا ہے آپ سے لیکن بہرحال آپ وہ بہئی سے نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے میں پیش کرتا ہوں اہلے اس ٹیس سے میں اجازت چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے حمد باریت اللہ سے آپ تک پہنچتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے جتنی دیر چاہیں گے میں آپ کی خدمت کروں گا پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے مطلع حاضر کرتا ہوں حمد باریت اللہ کا مطلع حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیں مطلع حاضر کرتا ہوں مہربان اے خدا اب یہاں سے مطلع ایک شخص کو شریک کرتا ہوں اور آپ کی آغوش میں رکھتا ہوں سمات فرمائیں کہ میں بندہ آسی تیرا تو میرا خدا ہے میں بندہ آسی تیرا تو میرا خدا ہے میں بندہ آسی تیرا تو میرا خدا ہے ہے میری زبا اور تیری حمد و سنہ ہے اے خدا آپ تمامی لوگ پورے اسٹیج کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہمارے اس بھائی کے لیے اللہ اسے سلامت رکھے اللہ انہیں سلامت رکھے سورج بھائی کے لیے دعا مانتا ہوں اللہ سے اگر آپ کے دل تک یہ شعر پہنچ جائے تب آپ کی محبتیں مجھے ملنی چاہیے بیش کرتا ہوں سدھے سدھے سمات فرمائیں اے خدا 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 تُو بڑا مہربان کہ ساہیل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا سفینہ ساہیل سے لگا دے ساہیل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا سفینہ ساہیل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا سفینہ دکھلا دے اسے آنکھوں کو تُو مٹا مدینہ اے خدا 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 ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو ہاتھوں کو احوام اتھا کر بولے سبحان اللہ پردان جی میں پڑھتا ہوں آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں پردان جی کا حکم ہوا ہے ایک بار پردان جی کے نام پر سبھی لوگ بولے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے شیر آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت فرمائیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تُو بڑا مہربان کہ ساہل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا سفینہ ساہل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا سفینہ دکھلا دے میری آنکھوں کو تُو ماتا مدینہ اے خدا 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 تُو بڑا مہربان اور دوستوں یہ بھی ایک بہت خوبصورت شیر آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے سالم سے لڑو مولا مجھے اتنا جی کر دے اے خدا 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 تو بڑا مہربا اے خدا اے خدا درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے میں ایک مطلع اور ایک شعر اور آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے بعد مکمل ناتے پاک پڑھ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا پیش کرتا ہوں ایک مطلع ایک شعر اور آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص پہتا ہوں سیدھے سیدھے سماتھ فرمائیں جہاں کو فیض و رحمت کا صدا انہم دیتا ہے آخری کا چوتھا مصرہ بتائے گا فیض و رحمت کا صدا انہم دیتا ہے بھلائی کا ہر ایک انسان کو پیغام دیتا ہے بھلائی کا ہر ایک انسان کو پیغام دیتا ہے اب آخری کا مصرہ بتائے گا کہ میں کتنا سچ بول رہا ہوں بیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں فقط بھارت نہیں دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو فقط بھارت نہیں دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو سبھی مذہب سے اوچا مرتبہ اسلام دیتا ہے سبھی مذہب سے اوچا مرتبہ اسلام دیتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا سلام کرتا ہوں بیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے آپ نے بہت اچھا سنا حاضر کرتا ہوں فقط بھارت نہیں دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو سبھی مذہب سے اوچا مرتبہ اسلام دیتا ہے اب آئیے دوستوں میں سیدھے سیدھے مکمل نات پاک کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے بطور خاص ملائزہ فرمائیں کہ کاش رب کا ہو مجھے پے کرم رات بھر کاش رب کا ہو مجھے پے کرم رات بھر پیش کرتا ہوں دوستوں شیر اگر آپ تک پہنچیں اور لگے کی واقعی اب شائری ہو رہی ہے تب آپ اپنی محبتوں سے مجھے نواز دیجئے گا پڑتا ہوں سیدھے سیدھے بطور خاص ملائزہ فرمائیں کاش رب کا ہو مجھے پے کرم رات بھر کاش رب کا ہو مجھے پے کرم رات بھر کاش رب کا ہو مجھے پے کرم رات بھر میں پڑھوں نات شاہے امم رات بھر میں پڑھوں نات شاہے امم رات بھر میں پڑھوں نات شاہے امم رات بھر اور بالخصوص یہ شیر آپ کی آخوش میں رکھتا ہوں سماعت فرمائیں کہ پہنچ میں راج کی شب حضور عرش پر پہنچ میں راج کی شب حضور عرش پر پہنچ میں راج کی شب حضور عرش پر سیر کرتے رہے عرش پر رات بھر سیر کرتے رہے عرش پر رات بھر کاش رب کا ہو مجھے پے کرم رات بھر میں پڑھوں نات شاہے امم رات بھر اور دوستو یہ بھی ایک شیر آپ تک پہنچاتا ہوں ایک ایک شخص کی ماں کو شریک کرتا ہوں آپ کی آخوش میں رکھتا ہوں بالخصوص سماعت فرمائیں کہ مجھ کو لوٹا دے بچے پن میرا اے خدا مجھ کو لوٹا دے بچے پن میرا اے خدا مجھ کو لوٹا دے بچے پن میرا اے خدا صرف جو مو میں مہا کا ادم رات بھر صرف جو مو میں مہا کا ادم رات بھر سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ شکریہ یہ بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے بہت اچھا سنا آپ نے بتا دیا کہ آپ اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں بالخصوص آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت فرمائیں کہ مجھ کو لوٹا دے بچے پن میرا اے خدا مجھ کو لوٹا دے بچے پن میرا اے خدا مجھ کو لوٹا دے بچے پن میرا اے خدا صرف جو مو میں مہا کا ادم رات بھر صرف جو مو میں مہا کا ادم رات بھر اب دیکھتا ہوں اس شعر پر کون خاموش رہتا ہے مجھے امید ہے کہ ایک شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اس میرے بھائی کی دعائیں مجھ تک آئیں گے ضرور آئیں گی پڑھتا ہوں سدھے سماعت فرمائیں کہ رات بھر رحمتیں مجھ سے لپٹی رہیں 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 میں دباتا رہا ماں کا سر رات بھر میں دباتا رہا ماں کا سر رات بھر اور دوستوں سیدھے سیدھے آپ تک ایک مکمل نظم کا مطلع مدح صحابہ کا مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں صریف دو بند پڑھوں گا اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا عشق کے آئیے دوستوں ہمارے اکرم بھائی کا حکم ہے ہاں دو تین ناتوں کا حکم ہے عشق کے رنگ میں انگلی شوالی تب ہی تو میں سمجھ نہیں پا رہا تک میں اردو میں نظامت کر رہا ہوں آپ سمجھ کیوں نہیں نہیں پا رہا آئیے دوستوں میں مطلع حاضر کرتا ہوں دھوڑا سا مائک والے سے بول دی ہے تھوڑا صحیح کو دے دے ہنکا سا پیش کرتا ہوں ایک بار پورا مجمع جھم جھم کر درود پاک پڑھ لے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلع میں آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص پڑھتا ہوں چاہے ہندی میں نات پڑھی جائے چاہے انگلیش میں نات پڑھی جائے چاہے پنجابی میں حتی دنیا کی کسی بھی لینڈویج میں نات پاک پڑھی جائے آپ تو جانتے ہیں کہ نات پاک نات پاک ہی ہوتی ہے تعریف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوتی ہے آپ کو شہر سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے لیکن آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے صرف اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسرائی ہو رہی ہے پیش کرتا ہوں ایک ایک شخص کو شریک کرتا ہوں اب یہاں سے مدلہ آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص سمجھ فرمائیں عشت کے رنگے میں رنگ جاؤ میرے یا عشت کے رنگے میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اصرار کے وہ اصرار کے ابرار میں ہر لحظہ گھر بار عشت کے رنگے میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اصرار کے رہتے ہیں وہ توفیف احمدی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار تادری رنگ میرے یار اشرفی رنگ میرے یار اور دوستو ہر احسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے پرحزگار بنا دے اللہ اسے نمازی بنا دے اللہ اسے متقی بنا دے لیکن نفس انسان کے بیش میں آ جاتا ہے وہ ہی انسان سے گناہ کرواتا ہے ہمیں نفس کو مارنے کی ضرورت ہے پیش کرتا ہوں ایک بند اسی حوالے سے بالخصوص سمات فرمائیں کہ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب موتر گو موتر گو مناور گو مصفا گو مجلہ گو مزکا دُرِ آلہ جو نظر آئے کہیں جلوائے رو میں شہِ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب موتر گو مطانگر گو مناور گو مصفا گو مجلہ گو مزکا دُرِ آلہ جو نظر آئے کہیں جلوائے رو میں شہِ ابرار جن کے قدموں کی چمک جن کے تلووں کی چمک جن کے ذروں کی چمک چاند سی تاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے تمک جائے مہک جائے بنے رونا تے گلزار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے پیاد Hell جن کے پاس فروّم سبحان اللہ خیرے دیا ڈوبے ہوئے دینے کو اثر کیا یہ تابہ تواں تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بھاری نہ لح مو بھی کہی بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمدے کھولی عذر کی نیہاں تمہارے لیے والا فانہ لگا زکرک اب یہاں سے ایک ایک شخص بالکل مجھ سے جڑے گا مجھے امید ہے آپ تک پہنچاتا ہوں شہرز مات فرمائیں کہ ورا فانہ لگا زکرک کا ہے سایا تجھے پر تیری خوشبوں میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوہ میرا مسلک ورا فانہ لگا زکرک میرے جیسے تو بہت ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورا فانہ لگا زکرک ورا فانہ لگا زکرک ورا فانہ لگا زکرک میری دنیا تیرے اندر میں ہوں بتے رات و سمندر بھی شرف اندین بھائی آپ کی ہیں چلیئے ماشاءاللہ بلی دیر کے بعد آپ آئے لیکن آگئے ہاں نہیں انشاءاللہ بس آخر میں جاتے جاتے ہیں آپ لوگ کو زمزم کا پانی پلا کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں دوستوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ورا فانہ لگا زکرک ساہیہ تجھ پر تیری خوشبوں میری چادر تیرے پیور میرے زیور تیرا شہوا میرا مسلک ورا فانہ لگا زکرک میں ہوں غدرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں غدرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے تاتا سگے خواجا نہ ولی ہو نہ تلندر میری جیسے تو بہت ہیں میری جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورا فانہ لگا زکرک ورا فانہ لگا زکرک اب دوستوں آخری بندہ آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں دنیا میں کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہ ہو ایک بندہ اب تک پہنچاتا ہوں آخری بندہ اکرم بھائی بیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماتھ فرمائے تو عشق کے رنگے میں رہ جائے مہاجر ہو کے پخدونی بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے مہمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگے میں رہ جائے مہاجر ہو کے پخدونی بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے مہمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامعے عشق محمد جو پہنچ لیتا ہے اکرم بھائی بیش کرتا ہوں جامعے عشق محمد جو پہنچ لیتا ہے ہر خار کو وہ بھول منا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبتی شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار محمد رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ہم آئیے دوستوں وہ تھبا کی گلیاں زمزم کا پانی ہک ہوا ہے سریف ایک بند پڑھنگو اس سے تبل اکناتے پاک ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں اس لیے جو ہے دیوان عشق خیر الورا جو ہے دیوان عشق سبحان اللہ جو ہے دیوان عشق خیر الورا اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے جو ہے دیوان عشق خیر الورا اس کو آرام مراحت نہیں چاہیے جو طلب گار خا کے در پاک ہے اس کو سامان عشرت نہیں چاہیے جو طلب گار خا کے در پاک ہے اس کو سامان عشرت نہیں چاہیے جو ہے دیوان عشق خیر الورا اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے 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 شروف الدین بھائی آواز بہت کھج رہا ہے سیدھے سیدھے آپ کو یہ فرمائش ہے اس کو پڑھتا ہوں انشاءاللہ وہ فرمائش اسی طرح جس طرح آپ نے اس سے پہلے سنا ہے پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سمان وہاں وہاں کی فطیری ہے رشق امیری وہاں کی فطیری ہے رشق امیری وہی پر بسر ہو میری زندگانی اے اللہ اے اللہ سب کے مہترے میں لکھتے وہ تیبہ کی گلیاں وہ زم زم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زم زم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زم زم کا پانی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے دوستوں کا اپنا بڑے بھائیوں شکریہ دہ کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سیدھے صدی یہاں سے بن سواد فرمائے وہ گلیاں جہاں نور ہی نور حر سو وہ گلیاں جہاں نور ہی نور حر سو ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو ابھی تک کرم کی گھتاؤں کے منظر ابھی تک کرم کی گھتاؤں کے منظر ابھی تک وہی رت ہے صدیوں پرانی وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم آئیے دوستو جی اکرم بھائی اجازت دی ہے سبت مشاعر میں اجازت دی ہے آپ کا حکم جو ہے میں اپنی جگہ لیتا ہوں دوستو آواز بہت بہت آثیر ہے پیش کرتا ہوں سینے سیدھ آپ تک پہنچ محمد رسول اللہ زرفر لا الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس یا کی تپیش میں ہو رحمت کا شجر دے دو اڑھ کے میں چلا جاؤں مولا مجھے پر دے دو اڑھ کے میں چلا جاؤں مولا مجھے پر دے دو او اس دا کریم اللہ 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 اس دا رحیم اللہ اللہ اس دا رحیم اللہ اس دا خبیر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد اس دا مسنجر اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے youtube.com وقت میڈیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی وقت میڈیا کی ٹیم کرے تم سے contact کیجئے ہمارا contact وقت نمبر ہے ٹی ٹی 7640286